موسیقی 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 اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل ویلکم بیک تو انیدر ویلوگ اور کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج کافی تھنڈ تھی تو میں نے سوچا آج میں بچوں کو ناشتے میں وائل ایک کھلاتی ہوں کیونکہ تھنڈ میں ہی وائل ایک کھانے کا مزہ ہے ویسے تو یہاں پہ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو بس پہ جب تھنڈ ہو تو ہی میں ان کو کھلاتی ہوں تو پہلے تو انشاءال کو اتنی الرجی تھی ایک سے کہ جب بھی میں اس کو کھلاتی تھی تو تقریباً 20-25 منٹ کے بعد اس کو وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اب ایسا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو اس کو پھر میں جب تھنڈا موسم ہوتا ہے تو ایک کھلا دیتی ہوں اور کیونکہ ایک پروٹین ہوتا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے لے لینا چاہیے تو سب کام میں نے فینش کر لیے تھے اور ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میرے چھوٹے دونوں بچوں کو رسملائی کافی پسند ہے تو ان کے لیے آدمی رسملائی بناتی ہوں اور وہ اتنے شوق سے دونوں کھاتے ہیں ان کو میں بال میں ڈال کے دیتی ہوں تو دونوں بڑے مزے ساری فینش کر دیتے ہیں ابھی اس میں میں نے ایک لیٹر ملک لیا ہے اور اس میں میں کنڈنس ملک ایڈ کر دوں گی اور اس کو ابھی میں نے اتنا زیادہ بکانا ہے کہ یہ ٹھک ہو جائے گا اور اس کی کوانٹٹی ہاف رہ جائے گی موسیقی تو جی ابھی دودھ کی کوانٹٹی ہاف رہ چکی ہے اور کافی تھک بھی ہو چکا ہے تو ابھی اس میں میں نے الائچی بھی ایڈ کی تھی اور تھوڑا سا اس میں میں نے روس وارٹر ایڈ کیا تھا اور یہاں پہ میں نے یہ رسملائی بنا لی ہیں ان کے لیے میں نے ایک کپ نیڈو دودھ لیا تھا اس میں میں نے 3 ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے وان ایک ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ہے اس سارے مکسچر کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تو میں نے رسملائی کی گول شیپ دے دی ہے اور ون بائی ون اس میں ابھی میں ایڈ کرتی چاہوں گی اور فلیم میڈیم ٹو لو ہونا چاہیے اگر بلکل لو ہوگا تو یہ ایک دم سے دودھ میں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور اس میں ابھی یہ ایڈ کر دوں گی اور جب یہ سارے پھول جائیں گے تو پھر میں فلیم لو کر دوں گی اور کور کر دوں گی اس کو تاکہ یہ اندر سے جی طریقے سے کک ہو جائیں تو جی راس ملائی ریڈی ہو جکی ہے اور یہ اتنی سوفٹ بنی ہے بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوئی اندر سے تو ابھی اس کو میں نے نکال لیا ہے اور اس پہ میں نے زفران تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے کیونکہ زفران سے اس کی خوشبو بہت انہینس ہو جاتی ہے اور فلیور بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے اور اس میں ابھی زفران ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑے تھوڑے اس پہ میں ڈرائی فروٹس ایڈ کر دوں گی پادام اور اہروڈ گھر میں موجود تھے تو ان کو میں نے گریٹ کر کے گانشنگ کر دی ہے موسیقی تو جی اس کی میں نے گانشنگ کر لی ہے اس کو میں فریزر میں رکھتوں گی تا کہ یہ اچھے طریقے سے تھنڈی ہو جائے تو ابھی پھر شام کا ٹائم ہے اور میں اور ہزبنڈ چاہے انجوائے کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہوم میڈ کیک ہے وینیلا کیک تو وہ ابھی ہم لوگ چاہے کے ساتھ انجوائے کریں گے اور پھر کافی آج لیٹ ہو گئی تھی تو میں نے سوچا پہلے میں انشاءال کو ٹویشن ڈراب کر رہا ہوں اس کے بعد میں باقی سارے کام کروں اور کیونکہ ہزبنڈ نے بھی جانا تو اس وجہ سے میں نے سوچا اس کو میں ڈراب کر رہا ہتی ہوں تو پھر میں گھر آ جاؤں گی تو ہزبنڈ کو جو بھی اپنے کام ہیں وہ جا کے کر لیں گے تو میں یہاں آئی تھی ریڈ کریسنڈ میں کچھ میں نے بچوں کے کپڑے سائز میں چھوٹے ہو گئے تھے تو وہ یہاں پہ اس باکس میں ڈال جاؤں گی تاکہ کسی کی ہیلپ ہو جائے کسی کے کام آ جائے تو یہاں پہ تو کپڑے بلکل نیو ہوتے ہیں بس سائز چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں کو ڈینیٹ کرنے پڑتے ہیں اور ویسے اگر ہم لوگوں میں سے کوئی پاکستان جا رہا ہو تو میں بیک بھر کے یا تو خود میں جاؤں تو کافی زیادہ کپڑے کٹھے کر کے لے جاتی ہوں تو پھر وہاں پہ ہم کسی نہ کسی اگر ہی فیملی کو دے دیتے ہیں تو جی ابھی انشاءال کو میں نے یہاں پہ ڈروپ کرتی ہے اور میں ویٹ کر رہی تھی کہ یہ اندر جائے تو پھر میں واپس جاؤں تو ابھی پھر میں گھر واپس جاؤں گی کیونکہ ہزمن نے نکلنا ہے تو آج میرے ہزمن نے گروسری کی ہے اور جو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا حریدہ ہے اور میں جب جاتی ہوں تو میں وہی چیزیں لاتی ہوں جو مجھے ضرورت ہوتی ہے لیکن جب ہزمن جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں آتی ہیں جو مجھے ضرورت نہیں بھی ہوتی تو آج وہ گئے تھے تو پھر انہوں نے میٹ لایا تھا مٹن بھی لایا تھا بیف بھی لایا تھا پاکستانی مٹن اور بیف ہیں تو کافی فریش تھا میٹ اور یہ کیوبز میں نے کبھی بھی یوز نہیں کیے بیف والے تو یہ وہ لے آئیں اب ٹرائے کریں گے یہ کیسے ہیں اور میں ویسے کھانوں میں یہ یوز نہیں کرتی جسٹ رائز وغیرہ بناوں تو اس میں پھر میں ایک یا دو کیوبز ایڈ کر دیتی ہوں اور یہ ٹماٹر ایگ اور اس طرح کی چیزیں لے آئیں بچوں کی کچھ کھانے کی چیزیں دودھ لے آئے تھے اور یہ پمکن ان کو لاسٹ ٹیم جو میں نے حلوہ بنایا تھا اتنے مزے کا لگا تھا ان کو اتنا پسند آیا تھا تو وہ پھر آج زیادہ لے آئے تھے کہ ابھی آپ بنانا تو پھر ہم لوگ انجوائے کریں گے تو یہ بیف ہے اور یہ مٹن ہے ان کو بھی میں واش کروں گی کلین کروں گی اور سٹین کر کے پھر ان کو میں فریزر میں ایڈجسٹ کر دوں گی چوکلٹ سیرم لے آئے تھے کیونکہ آج بچوں کو جب میں نے کیک دیا تھا تو سمپل کیک انہوں نے دیکھا تو وہ نہیں کھا رہے تھے تو پھر آزمنٹ کہتے ہیں کہ میں یہ لے آیا کہ چلو آپ کیک تو بناتی ہو گھر پہ تو ان کو یہ چوکلٹ سیرم لگا کے تو دیا کرنا اس سے ڈیکوریشن وکرہ تو پھر یہ انجوائے کیا کریں گے اور یہ کوکو پونڈر بھی لے آئے تھے حالانکہ میں نے ان کو تو یہ کوئی بھی چیز نہیں بولی تھی یہ اپنی مرضی سے ساری چیزیں لے گیا ہیں تو گوشت کو میں نے بہت اچھے طریقے سے کٹ کر کے واش کر دیا ہے اور ہاف تو میں نے ابھی نکال لیا تھا کیونکہ کوک کرنا تھا اور ہاف کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر کے اور دو بیکس بنا لی ہیں ایک بیف کا بیک ہے اور ایک مٹن کا ہے تو ان کو ابھی میں فریزر میں رکھ دوں گی اور پھر جب مجھے اس کا کچھ بھی بنانا ہوگا تو میں ایزلی اس کو نکال کے یوز کر لوں گی تو یہ ابھی رسمل آئی ہے جو میں نے تھنڈی ہونے کے لیے رکھی ہے تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کے بعد اس کو میں نے فریزر سے نکالا ہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے تھنڈی ہو چکی ہے اور تھک بھی ہو چکی ہے تو مجھے دیکھ کہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور دلکار رہا تھا میں بھی کھاؤں تو پھر میں نے ایک رسمل آئی کھائی تھی اور بہت مزے کی بنی تھی بلکل ہمارے وہاں پہ پاکستان میں جس طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اچھا مجھے لگا ہے اور پھر میں نے تھوڑی سی ہزمنٹ کو چیک کروائی کہ آپ چیک کر کے بتائیں کیسی بنی ہے تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے آج بھی تعریف کی ہے الحمدللہ ان کو بہت پسند آئی تھی تو ابھی یہ میں ٹیسٹ کروں گی اور پھر میں آپ کو بتا دیوں گی کیسی بنی تھی جی یہ بہت مزے کی بنی تھی اور بلکل جیسے میں چاہتی ہوں ویسی یہ بنتی ہے اور الحمدللہ یہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے تو جی اس کے بعد ابھی میں ڈنر کی پرپریشن کر رہی ہوں یہ ہزمنٹ جو میٹ لائے تھے فریش وہی میں نے پکانا تھا آج کیونکہ ابھی اس کو فریز کرنے کا فائدہ تو تھا نہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ کافی چینج ہو جاتا ہے زیادہ دن کیونکہ فریش کی اپنی بات ہوتی ہے تو میں نے آدھا نکالا تھا میں نے سوچا چلیں آج بناتی ہوں سیمپل سا شوربے والا سالن تو میں نے اس کو ککر میں رکھ لیا تھا پریشر دے دیا تھا تو یہ اچھے طریقے سے گل چکا ہے اس میں میں نے بڑے سائز کے آلو کٹ کر کے ایڈ کر دیئے تھے تو ابھی یہ ریڈی ہے اس میں میں نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور ابھی ابھی تو ہم لوگ آ دیئے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک دیتے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ سب اپنا حیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ